سعودی عرد کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو راستے کے کار کے اندر سفر کر رہی تھی جب راستے کے کار کا سفر کر رہی تھی تو اچھانک اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچھانک اس عورت کا حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ عورت جو اس کے اندر موجود کی ہوئی اس پر بائیس کی درجہ موجود تھا وہ دونوں بہت زیادہ زکمی تھی اور باشاکہ وہ عورت بہا پردہ عورت کی بہجاب عورت تھی جب وہ عورت کو گاڑی سے رکلا جاتا ہے تو اس کی حالت بہت ہی نازم تھی یا یوں سمجھ دیجئے کہ اس عورت کی جو سانسے کی وہ اکڑ رہی تھی وہ سانسے پردہ ہو رہی تھی وہاں پر جو لوگ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے اس کی چہرے کے اکڑ سے پردہ آتا اس کے چہرے کے اکڑ سے نکاب ہتا دو تاکہ اسے ساس دینے سے ساس دینے میں آسا لیے جیسے ہی کوئی شخص اس عورت کے پاس جاتا تو وہ عورت اس سے یہی کہتے ہیں کہ میرے چہرے میں سے پردہ ہو رہا آپ بتائیے کہ ایک عورت اتنے نازم مرانے میں ہے کہ اس کی جا جا دی جب کبھی اس کے پاس کنی ہاتھ آتا وہ کہتی ہے میرے چہرے میں سے پردہ ہو رہا کئی لوگ اس کے پاس آتے ہیں ایک ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے کہ میرے بین تمہاری ساس سے اکڑ رہی ہے تمہاری ساس سے چکلنے والے ہیں اگر یہ پردہ ہم نے نہیں اٹھایا تو تمہاری ساس نکلنے لیکن وہ عورت پھر بھی اپنے چہرے پہ سے پردہ نہیں اٹھایا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے انتقال لگا جب سعودی عرب کی کسی ہسپیٹل میں اس کی ڈیڑھ باڈی رکھی جاتی ہے اور اس کے شوہر پر بلایا جاتا ہے شوہر پر معلوم ہوتا ہے تو شوہر روتے روتے اس کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ عورت کے انتقال ہو چکا ہے ڈاکٹر لوگ نے بھی کہہ جیے کہ تمہاری عورت دنیا سے بلد ہے وہ شوہر بہت زیادہ روتا ہوتا ہے ہرپیڑل کا آتا ہے لیکن جیسے وہ دیکھتا ہے تو اس کی چہرے کے اوپر مسکار آئے جس کے اوپر خوشی آ جاتا ہے ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے تمام لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو یہ بہت زیادہ فکلا کا ہسپٹل کے اندر آیا تو رو رہا تھا اچانے کی حسنہ کیوں شروع کر دیا کسی کو یہ لگا کہ اس کو شاید دوڑا پڑ گیا ہے جس کی ولیت سے یہ حسنہ شروع کر دیا ہے لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی صحب کرو کوئی پریشایت نہ رکھو تو اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی ماملہ کریا خیر کو ماملہ کریا لیکن وہ سجدے بھی گیا اور سجدے سے اٹھنے کے بعد دوبارہ ہاتھا ہے ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی کی میں کچھ سمجھت ہو نہیں لگا یہ ایسے مکے جو پر ہس رہے ہو تو وہ جو نوجوان تھا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو شکر آدھا کر رہا ہوں تو میں کس بات کو شکر آدھا کر رہا ہو تو ڈاکٹر صاحب جب سے میری شادی ہوئی آئے میری بیبی نے میرے علاوہ کسی کو اپنا چانہ نہیں دی اور اس نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں مرتے دن تک کہ تمہارے سوا کسی کو چانہ نہیں دی ہوں اور مرتے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی یہ دعا اس کا یہ حجات قبول کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جنت کے در 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 کریں